موسیقی اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل ویز پرائیم اور میں ہوں آپ کا ٹیچر علی ازگر تو جی دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک ایڈاپٹ پریمیر کی کلاس جس کا نام ہے کس طرح سے ہم اپنی ویڈیو کے اندر کلرز کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں اور کلر کریکشن کر سکتے ہیں وائی لڈز لڈز کے تھوڑ ہم کس طرح کلرز اپلائے کر سکتے ہیں لڈز کیا ہوتے ہیں لڈز بیسیکلی پریسیٹس کلرز ہوتے ہیں لاغ فوٹیج کے اندر لاغ فوٹیج کیا ہوتی ہے اس لاغ وی لاغ یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا آئے تو پھر جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں جب تک سبسکرائب کریں آپ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ لاغ فوٹیج کیا ہوتی ہے لاغ فوٹیج یہ کہلا تھی کیمرے کے اندر کہ جس کے اندر کلر بلکل کلر سیچوریشن بلکل زیرو پہ ہوتی ہے مطلب ایسا ہے کہ صرف کلر گریڈنگ کے لئے کلر پک کیا جا سکے وہاں پر اور باقی بلکل مطلب زیرو کلرز ہوتے اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ایس لاغ بیسکلی آیا تھا سونی کی سونی کی سیریز میں سونی الفا اور اس طرح کی سیریز میں آیا تھا اور وی لاغ زیادہ تر لیو مکس پینا سونک کے اندر آتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پر کچھ فوٹیج پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے میں نے ٹرانسفارم ویڈیو دکھائی تھی آپ کو کس طرح سے کلر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ایس لاغ فوٹیج یہ بیسکلی وہ ایس لاغ کو کس طرح میں نے کلرز میں ٹرانسفارم کیا آیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کیا ہے میں نے سب سے پہلے وہی ایڈاو پریمیئر کھول لینا ہے اور ایڈاو پریمیئر پہ میں نے آلریڈی ایک پروجیکٹ بنا کے رکھا ہوا تھا آپ لوگوں کے لیے جیسے کہ یہ ایک شوٹ میں نے کیا تھا کچھ موڈلز کا پری شوٹ کیا تھا یہاں پر مجھے صرف یہ فوٹیج اٹھا لینا ہے میں ایک فوٹیج پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم لٹس اپلائے کر سکتے ہیں لٹس بیسکلی تیار ہوتے پری سیٹ یہ پوری سیریز چلے گی آپ لوگ کے لیے کہ مینوالی وے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم کلر گریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ پینل ہوگا ہمارے پاس تو اوپر والے مینیو بار کے نیچے ہی گرمی بہت ہے پسین ہاں رہا ہے کیونکہ پنکھا بند کرتا ہوں وائس کلیر ہونے کے لیے مینیو بار کے نیچے ہی یہ آرہا ہے ایک پینل آرہا ہے جس کے اندر ورک سپیس بیسکلی ہوتے ہیں کہ ایفیکٹ کے لیے الگ ورک سپیس ہے کلر گریڈنگ کے لیے الگ ہے ایڈیٹنگ کے لیے الگ ہے تو ہم کلر گریڈنگ والے ورک سپیس پہ جائیں گے تو رائٹ سائیڈ پہ ہمارے ایک پینل کھل جائے گا جس کے اندر کلاسک کریکشن کریٹیوز کروز کلر ویل ایچ ایس ایل سیکنڈری اور وگنٹیڈ تو سب سے پہلے ہم آئیں گے کریٹیوز کے اندر سیکنڈ نمبر والے پہ کیونکہ فرسٹ پہ نہیں جائیں گے لٹس ہمیشہ سیکنڈ والے پہ اپلائے ہوں گے فرسٹ پہ بھی آپشن ہے لیکن ہم سیکنڈ پہ کریں گے کریٹیو پہ کریٹیو پہ آنے کے بعد کسٹمز میں لک میں جا کر کسٹمز کو اوپن کر لیں گے اور ہم دیکھیں گے لٹس ہم نے رکھے کائیں ایک لٹ یہ رہا اور ایک لٹ یہ رہا تو یہ لٹ کچھ اس طرح سے لک کر رہا ہے اب اس کو ہم مزید سیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم آجیں گے بیسک کلیکشن کریکشن میں اس کو تھوڑا سا بلوش ٹون کریں گے کانٹراس ہم کم کر دیں گے ہائی لائٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے جسے فیس پہ گلو آ جائے شیڈو ہم کم کر دیں گے وائٹ کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اور بلیک کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے سیچوریشن ہم تھوڑی سی بڑھا دیں گے اس میں تو یہ آپ خود دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اگر میں آپ کو اس کا بیفور آفٹر کروا کے دکھاؤں تو کچھ اس طرح سے لگے گا پہلے یہ فوٹیج تھی اور اب کلر کریکشن کے بعد کچھ ایسی ہوگئی اب پھر ہم آئیں گے کریٹیفز کے اندر اس کی انٹینسیٹی ہم تھوڑی سی بڑھا دیں گے کلر کی اور فیڈڈ فلم بڑھائیں گے تھوڑا سا فیڈ آئے مطلب کلر آنکھوں میں نہ لگے شاپنیس ہم تھوڑی سی کلر کی کم کریں گے وائبرنس تھوڑا سا بڑھائیں گے وائبرنس کیا ہوتا ہے وائبرنس یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کلر آپ کو برائٹ چاہیی ہوتا ہے تو وائبرنس کے ثورب وہ بڑھ جاتا ہے اب بھی اس کے اندر لائٹ بہت زیادہ ہے تو میں رجی بھی کرو کے اندر آ کر وائٹ کو میں کم کر دوں گا وائٹ کو میں نے کچھ اس طرح کر دیا میں یہاں سے بھی سیچوریشن بڑھا دوں گا تھوڑی سی تھوڑی سی بڑھاؤں گا لیکن میرے یہاں پہ بلو ایریا زیادہ ہے اس وجہ سے میں تھوڑا سا بلو کی سائٹ پہ چل رہا ہوں جو مجھے زیادہ مزید اچھا دکھائے گا ایچ ایس ایل میں کلر ویل کے اندر میڈ ٹون کو میں تھوڑا سا نہیں کلر ویل کو میں ویسے ہی رکھوں گا اس کو میں نہیں چھل دوں گا اس کو میں ایز ایز ہی رہنے دوں گا جیسا ہے ویسے ہی ایچ ایس ایل میں بھی کوئی اتنا خاص ہمیں کام نہیں ہے صرف کانٹراس ہمیں کم کرنا ہے اور سیچوریشن کے تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے باقی ایز ایٹ ایز رہے گی چیز ٹھیک ہے دوستو یہ کچھ فٹیج اس طرح سے لگ دی ہے ہماری اس سے پہلے کچھ ایسی تھی اور اب کچھ ایسی ہو گئی ہے اس میں بہت سارے لٹس آتے ہیں اور بہت سے لنکس میں آپ کو دے دوں گا لٹس کے جو آپ لٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک میں سے اور آپ اس پہ اپنا کام کر سکتے ہیں آٹو بیسیکلی یہ ہوتا ہے پری سیٹس ہوتے اور اب میں آپ کو آگے سکھاؤں گا کہ مینویل کس طرح سے ہوگا مینویل کے لئے اگلی ویڈیو آئے گی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں